مردم شماری کے نتائج کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی 24 کروڑ 95 لاکھ 66 ہزار سامنے آئی ہے جبکہ 2017 کی مردم شماری میں پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 70 لاکھ تھی گویا 6 برسوں میں پاکستان کی مجموعی آبادی تقریباً 4 کروڑ 25 لاکھ کا اس میں اضافہ ہوا ہے کچھ ایسا ہی ماجرہ ہے کوئٹا کے جان محمد کا جس نے مردم شماری کے عملے کو چکرا کر رکھ دیا ہے جان محمد کے تیس بچے ہیں دس بیٹے تیس بیٹیاں اور تین بیگمات بھی ہیں گلزار خان جو اپنی تین بیویوں اور چھتیس بچوں کے ساتھ بنو کے علاقے ہوئر میں مقیم ہے کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوں گلزار خان نے خود تو تعلیم حاصل نہیں کی اور بچے بھی میٹرک تک پڑے ہیں کوئٹا کے شہری کے گھر ساٹھوے بچے کی پیدائش کیا بولا تنے پہلے کیا بولا کوئٹا کے شہری کے گھر ساٹھوے بچے کی پیدائش کیا یہ ملک انعلاد میں ترقی کر سکتا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے آخر کریں تو کیا کریں یہ محبت کرنے والی ہماری عاشق کبھی ہم پر مہربان ہی نہیں ہوتی میں اگلے دن آرہا تھا بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بورڈ میں لکھا ہوا تھا پیر بابا کی پھکی کھائیے فل فور طاقت حاصل کیجئے فون نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا تھا میں نے فون نمبر پہ فون کر دیا خدا مجھے ماف کرے کیونکہ میں بھی پروگرام کر کر کے ٹھوس ہو گیا ہوں آگے سمجھ تو اب گئے ہوں گے باری صاحب پاکستان کی اس ٹائم پر کول آبادی پچیس کروڑ کے قریب ہے اس سائز کا ہیوبن ریسورس ہو اور آپ اس کو سائی سمت بھی نہ دے سکے آپ اس کو یوٹیلائز بھی نہ کر سکے ایک ایسے ملک کے اندر جہاں لیبر بہت چیپ ہے آپ ایک مینفیکچرنگ جائنٹ نہ ون سکے تو پھر تو فہ ہمارے فیصلہ کرنے والوں کے اوپر اور ہماری سٹرائٹیجی اور پالیسی کے اوپر مرمو صاحب جس طرح سے مہتاب صاحبہ نے بات کی ہے شعور کے حوالے سے اور خاص طور پر جب ہم نوجوان طبقے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے نوجوان طبقے کے لیے کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے کسی قسم کا کوئی روزگار ہمارے پاس موجود نہیں ہے آبادی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاری ہے پاکستان کی اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا کہاں پر ایسی کمی ہے کہ ہم اویر کرنے میں اویر کرنے سے قاسر ہیں لوگوں کو یہ بتانے سے ہم سب چیزوں کی ریسپونسیبیلیٹی ریاست کے اوپر کس طرح سے ڈال سکتے ہیں یا آپ کی میری یا سب کی ذمہ داری ہے کس طرح سے اویرنس کو پھیلائے جا سکتا ہے کہ آپ کو بچے دو ہی اچھے اس پر چلیں آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب کی اویرنس پھیلانا کر بھی دے گی تو وہ افیکٹیو نہیں ہوگی اب یہاں پر ریڈ آپ دیکھیں پاکستان میں سگنلز لگے ہوتے ہیں ریڈ لائٹس ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اگر قانون سازی گورنمنٹ کر بھی دے گی تو اس سے اتنا کوئی زیادہ افیکٹ ہونے والا نہیں ہے میرے خیال میں اس میں اصل کام یہ ہے کہ جیسے میڈیا ہے یہ ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے آپ پاکستانی چینلز دیکھیں وہ انڈیا کی مووی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور اس پہ بات دکھا رہے ہوتے تھے اس کے ٹریلرز لیکن پاکستان سرویس کا کوئی میسیج ہم فری میں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو ہر ٹی وی کی میڈیا میڈیا is still a very powerful tool آج بھی ریلیونٹ ہے سوشل میڈیا آنے کے باویود بھی الیکٹرونک میڈیا جو ہے ٹیلیویجنز ہیں نیوز پیپرز ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے still very relevant ہے ہاں تو ٹی وی اپنا رول پر دے ادا کر سکتا ہے وہ ایسے ایڈز بنا سکتے ہیں بچے دو ہی اچھے والا تاکہ وہ ایک کسی زمانے جب we are growing up جب 90's میں تو اس وقت یہ ایک بڑا نوم تھا ایک ہی ٹیلیویجن تھا اور اس پہ بچے دو ہی اچھے ہر وقت گناتا رہتا تو ایک ایکو بلڈ ہونا شروع ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ last 20 years میں شاید ہم پھر بھول گئے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور وسائل کام ہوتے چلے گا اس کا ایفیکس تو ہوگا آج اور یہ نمبر بڑا خطرناک ہے پندرہ ہزار بچے ہر روز پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ایفیدہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی شرع عبادی بھی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وسائل میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے سہی نہیں سمجھا جاتا بہت لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کرتی ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ بہت ہی ٹیبو ٹاپکس میں سے ایک ہے ڈسپائید دا فیکٹ کہ ہم آبادی کے اعتبار سے دنیا کا پانچپا بڑا ملک بن چکے ہیں لیکن سوشلی اور کلچرلی اس ٹاپک پہ بات کرنا ابھی بہت مشکل ہے اور بہت سارے بیریئرز ہیں اس کے افیکٹیو کمیونکیشن میں لیکن آئی تینک دس اگین ایک ریڈی تو دس دیپارٹمنٹ فور انشورنگ دس کمیونکیشن تھو پبلک سیکٹر کمیونکیشن لیکن اس کے ساتھ ساتھ دور ٹو دور کمیونکیشن ہے اور ایسے تمام جو شادی شدہ جو کپلز ہیں جو گراس روٹ لیول پہ ہیں یونین کامسل کے لیول پہ تحسیلوں میں ان تک ہماری ٹیمز جاتی ہیں ان کو کانٹرسیپٹیوز کی استعمال کی افادیت سے اگاہ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کو موٹیویٹ اور کنوینس بھی کیا جاتا ہے سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کانٹرسیپٹک پلز یوز کرنے کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کانٹرسیپٹیوز کے استعمال اس کے پروزن کونز ہر چیز کیا ہوتے ہیں اسی طرح کانٹرسیپٹیوز کے بھی ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاپولیشن کے اس ٹریمنڈس گروت کو کنٹرول کرنے کے لیے کانٹرسیپٹیوز کے استعمال کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کیونکہ پچھتر سال کے ادھر بڑھتے ہی رہی یہ چیزیں کم تو نہیں دیکھئے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم پولٹیکل ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری جو ایکانومی ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ کس کے پاس ہے میرا اپنا خیال ہے کہ بہت عرصے تک ہم کہتے رہے فیوڈلز کا جو ہے وہ ہجمنی ہے ہم کہتے رہے کہ سرمایہ داروں کی ہے سنبکاروں کی ہے اور پھر ابھی حالی میں یہ بہت ایک باز ورڈ بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں میرے حوالے سے تو نہیں لیکن ایک حوالے سے ایلیٹ کو ایک ریسپونسیبل جو گروپ ہے پاورفل لوگ جن کی سٹیٹ مشنیری کے اوپر گریفت ہوتی ہے وہ کچھ اپرینڈیے بھی کماتے ہیں اور کچھ جو ریاست ہے اور اس کے شہری ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں نواز شریف صاحب کے پچھلے دور اقتداد میں ڈی انڈسٹی ڈیشن ہوئی ہے پاکستان میں ہماری اور بنگلہ دیش میں جس کی اپنی کارٹن کو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہماری ہے وہ کارٹن کی اور گارنمنٹ انڈسٹری میں ہم سے آگے نکل جاتا ہے ویتنام ہم سے بہت آگے نکل